اسلام علیکم آج مئی کی تین تاریخ ہے یہ میرے بغیچے میں ریڈ ڈلیشس سیب کی ایک ویرائیٹی ہے اس پہ میں نے پچھلے چند سالوں میں کئی پیوند لگائے ہیں اس پہ میں نے بہت سے ویڈیو بھی بنائے ہیں ان مختلف ویرائیٹیوں کی نمبر میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پچھلے سال اس پہ میں نے بتالیس مختلف قسموں کے سیوند لگائے ہوئے تھے اس سال سیب کی تئیس اقسام ہیں جن کے جن پہ پھول لگے ہوئے ہیں اس سال اور انشاءاللہ وہ پھال بھی دیں گے اس پہ کچھ ایسی ویرائیٹی ہیں جن کے اصل نام کا مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے ان کے لیبل پہ میں نے جہاں سے وہ ویرائیٹی آصل کی اس کا نام میں نے لکھا ہوا ہے ان کے حصول میں سب سے زیادہ سٹیون ہیز اور جولیا ان دونوں نے مجھے بہت علم کی ہے یہ سایان بیجے ہیں بطور توفہ اب اس پہ میں نے تلیف ویرائیٹی کے مزید پیوند لگائے ہیں چونکہ زیادہ در پیوند کافی بلندی پہ تھے جہاں کیمرہ فوکس کرنا کافی مشکل تھا آج اس وقت بھی کافی تیز ہوا چل رہی ہے تو ابھی میں اس پہ ایک مزید ویرائیٹی کا اضافہ کروں گا اس کی انچائی کو ذرا کم کرنے کے لیے مجھے اس رسے کی ضرورت پڑ گئی ہے ایک طرف میں نے اس شاہ کے آخری سے پہ رسے کو باندھ دیا ہے اور اسی رسے کا دوسرا سرا میں نے ناشپاتی کے اس درخت کے نچلے سے پہ زمین کے قریب باندھ کے تو اس کی انچائی کو کام کیا ہے تاکہ اس پہ کیمرہ فوکس کیا جا سکے اور میں شکر گزار ہوں اللہ کا کہ تقریباً سبھی پیون جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں ایک یا دو دفعہ مجھے دوبارہ لگانا پڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے شگوفے ابھی نکلنے شروع ہوئے ہیں اور یہ سایان وہ مشکل ایک انچ ہوگا پیوندھ شروع کرنے کے لیے اس شاہ کو ایک یہاں پہ کٹ لگائیں یہ چونکہ سایان کے اور اس کے سائز میں فرق ہے اس لیے مجھے زیادہ احتیاط سے اس پہ کٹ لگانا ہوگا ابھی میں اپنے دونوں انگوٹھوں کو لا کرتے ہوئے اس پہ وہ سیڈل گرافٹ کا محفوظ کٹ لگاؤں گا ابھی ایک طرف میں نے کٹ لگا دیا ہے اب دوسری طرف ہا دوسری طرف خوش دوسری طرف اپنی یہ لکڑی کا پیس اس میں سے میں نے نکال لیا ہے تو اس طرح یہ کٹائی سیڈل گرافٹ یہ مجھے اس سے مدد ملے گی اس پیونٹ سے میں کس طرح ڈیل کرتا ابھی مجھے اس کٹائی کو تھوڑا سا اگر کسی وجہ سے آپ دونوں طرف کی کٹائی کو ملانا آپ کے لئے مشکل ہو تو آپ ایک طرف کے کیمبین کو ملاتے جائیں ابھی میں یہ شاہ کی مٹائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اوپری سطح سے اس کو ملاؤں گا کیمبین دونوں کو اور دوسری طرف کا اگر مل جائے تو بہتر لیکن اگر نہ بھی ملے تو اس کو وست میں نہ رکھیں ملتا یہ میں ربر بینڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس سے میں وقتی طور پر باندھ بھی آسانی کے ساتھ سکتا ہوں اور دوسرا فائدہ مجھے یہ ہے کہ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں سایان اور روٹ سٹاک پہ جو کٹائی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے اب میں اسے پلاسٹک کی آم پٹی سے میں اس کو باندھ دوں گا اور یہ پیوندھ مکمل ہو گیا ہے حالانکہ دونوں کی مٹائی میں کافی فرق ہے سیب کے اس درخت پہ لگنے والے کسموں کی تعداد پچاس سے اوپر ہو جائے گی اب اس کو سیل کرنے کا مرحلہ جو کہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے مرحل سایان کے آخری اسے کو یہ میں نے سیل کر دیا ہے اس لیبل کے لگنے سے یہ پیوندھ مکمل ہو گیا ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس طرح آپ کو نئے نئے طریقے سیکھنے کو ملیں گے